آپ کے سب سے بڑے نوازِ علی ابن عبالعات تھے پھر بلالِ حوشی، عسامہ ابن زید عثمان ابن تلحہ بھی اندر گئے بعد میں دروازہ بند کر دیا گیا اللہ کے رسول دیر تک وہاں ٹھہرے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی دروازے کے پاس لوگوں کا بڑا خجون تھا نہ پہنچا تو خالد ابن ولی دروازے پر کھڑے چوکداری کر رہے تھے ابن عمر کو بڑا افسوس ہوا کہ اس موقع پر اندر نہ جا سکے تاکہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیتے جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر پہنچ کر کیا تھا ابن عمر دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ رسالت رہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے پیچھے پیچھے حضرت بلال تھے حضرت عبداللہ ابن عمر جو اللہ کے رسول کے اس وعہ حسنہ کی ایک ایک تفصیل معلوم کرنے میں حریص تھے فرم حضرت بلال کے پاس پہنچے اور ان سے تفصیلات معلوم کرنی تاکہ کوئی بات حافظے سے رہنا جائے یہ وقت زہر کا وقت تھا اللہ کے رسول آخری نے بلال حرشی کو طلب کیا ارشاد فرمایا کہ آذان دو وہی جگہ جہاں بلال خدا کا نام لے کر لہو الحان ہو چکے تھے وہی جگہ جہاں عبدالغفاری صرف اس لیے خون میں نہلائے گئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی مکیہ کی وہی سرزمین جہاں مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے اور تنہائی میں خدا کا نام لیتے تھے آج اس کی فضاؤں میں بے درنگ پرچم اسلام لہرا رہا تھا عمیہ ابن خلف کا مظلوم حبشی زیادہ غلام آج کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا یہ صرف لا الہ الا اللہ کی برکت تھی حضرت بلال حبشی نے قابت اللہ کی دیوار پر چھکر آذان دی یہ ایک آدم کیلئے توحید کا پیغام تھا ایک دنیا کے لیے روبے مسکون پھیلنے کے لیے روبیت قبرہ کا اعلان تھا کچھ لوگ خانہ کعبہ کے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے ابھی ان کے دل صدق و صفہ کا آئینہ نہ بنے تھے ہاں ان کے ساتھ حضرت ابو صفیان تھے جو حتی مکی کے دل صبح ہی صبح ایمان لے آتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آج میرا باپ زندہ نہیں ورنہ وہ اس کالے قبضے کے ان کلماتِ آذان کو سنتا تو اس کو بڑا قلق ہوتا جنسے نے بھی حضرت بلالِ حرشی پر استہدار کیا تان کیا ان کی ہنسی اڑائی یہ موقع تھا کہ حضرت ابو صفیان نے کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پر کوئی تفسرہ نہ کروں گا اپنی طرف سے کچھ نہ کروں گا اس لیے کہ میں جانتا ہوں آمینہ کا جگرگوشہ اللہ کا رسول یہ باتیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں یہ ضرور ان کے قلبِ اتھر پر القاہ ہو جائے یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر یہ باتیں القاہوں انتی آئی تو اللہ کے رسول اپنی انتی قصوہ کے سوار ہوئے اور قانع کعبہ کا تواف کرنے لگے مقصد یہ تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ کے رسول تواف کر رہا تواف ختم ہوا تو خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم قانع کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے دنیا سمٹ آئی گوش بر آواز ہو گئی کہ صحیح دکتاج والمیراج کے زبان مبارک سے کچھ نصیحتیں نکلنے والی ہیں آپ کچھ ارشاد فرمانے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات کی آیت سناتے کہ دنیا والو سن لو رضع مسکون کے رہنے والو سب کے لئے اعلان عام ہے پیام عام جہاں اللہ تعالی صرف علی ایمہ سے خطاب نہیں فرماتا ہے یا ایہ اللہین آمنو نجیل شاعت فرماتا یا ایہ اللہ سے شاعت فرماتا ہے کہ دنیا والو سن لو کہ ہم نے تم کو آدم حواث پیدا کیا تم ایک مہاباد کی اولاد ہو ایک کمبہ ہو ایک کاندان ہو تم میں رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں یہ جو دنیا میں قبیلے بن گئے ہیں کمبے بن گئے ہیں یہ صرف پہچان کے لئے جیسے ہر ایک کا اپنا جدہ گانہ نام ہوتا ہے اس کی جدہ گانہ شخصیت کے لئے اسی طرح یہ مختلف قبیلے ہیں مختلف کمبے ہیں اس سے زیادہ ایک چیز کوئی اہمیت نہیں مسلمانوں یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے جغرافیہی اصبیت کو امت مسلمہ کے لئے سر خرار دیا ہم تو مشرق میں ہوں کے مغرب میں جنوبے ہو کے سمال میں ایک ہی ہے ہمارے حقوق ایک ہی ہیں سن عبدالسائل کا ہمارے پاس کوئی تصور نہیں زبار بیان رنگ و روب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان اہل ایمہ صاحب ایمہ ہے تو اسے سب کچھ حاصل اللہ کے رسول نے انسانیت کا ایسا ہی ایک منصور آدم حجت الولع تو موقع پر بھی پیش کیا تھا حضرت بلائے حوشی کا مقام کہ اللہ تعالی نے اپنے کتاب آقری میں اون کو پرہیلگاروں کے زمرے میں شمار فرمایا اس لئے کی سورہ حجرات کی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے نظر میں بڑے وہ ہیں جو اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والے ہیں جو زیادہ پرہیلگار ہیں صاحبِ تقویہ اور اشارہ بلالِ حوشی کی طرف ہے کہ یہ صاحبِ تقویہ تھے پرہیلگار تھے اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے حضرت الودع کے موقع پر بھی حضرت بلالِ حوشی حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول صفاء و مروع سے ہوتے ہوئے مینہ کی طرف تشیف لے گئے تو عرب کے قریب قریب تمام قبیلیں اس موقع پر ہم رکاب تھے اس وقت نبی اللہ کو دھوک سے بچانے کے لیے ایک چادر سائے کے لیے ہاتھ میں لیے حضرت بلالِ حوشی آپ کے پیچھے پیچھے تھے مینہ میں قیام ہوا تو حضرت بلال ہی تھے جن کے ادان سے زہر راستر مغرب یشاء اور فجر کی نمازیں ادا ہوئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرفات کی طرف تشیف لے گئے جب صلی اللہ علیہ وسلم عرفات و قطبہ ارشاد فرما کے مسجد نمرا کی طرف تشیف لے گئے ہیں اور قلب اتھر پر دین کے اتمام و اکمال کے بارے میں آیت کا نزول ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت جس میں رشاد اببانی ہوا کہ تو روایت ہے کہ حضرت بلال حبشی بھی حضور رسالت پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی کی زندگی میں تین مرحلے عجیب غریب آئے ہیں ایسے مرحلے کہ بلال حبشی اپنے دل پہ قابودہ رکھ سکے بہاری میں حضرت انسی بن مالک روایت پیر کا زند تھا اللہ کے رسول اعلان فرما چکے تھے کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے جب میں اپنے رحیقِ آلہ سے جا ملنے والا ہوں خنور سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت ام الممین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھاتے ہیں صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور یہ آخری وقت ہے کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں حجرہ کا گیاروہ سال رویل اول کا مہینہ کیا آیا کہ صحابہ اکرام کے لئے قیامت کا پیام آیا اب کچھ ہی دنوں کی بات تھی کہ وہ لذت دیدار سے محروم ہونے والے تھے شرف تکلم ان سے چھن جانے والا تھا شمع نبوی کے پروانے اور آستان نبوی کے مستانے باہدارہ حسرت و یاس بس ادارض و تمنا مدینہ کی گلیوں میں اللہ کے رسول کو کبھی وحی نازل نہ ہوگی اور قیامت تک کے لئے یطلو علیہ مایاتک کا منصب ادا کرنے والا کوئی نہ آئے گا کوئی نبوت کی دیوانے آستان حرم کے پروانے جنہیں لذت جیز بھی حاصل تھی اور شرف تکلم بھی کیا کچھ کھو بیٹھے کہ ان کے ذہن و دماغ نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام پر تین طرح کی کیفیتیں تاریخ ایک طرف سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے خلیفت الرسول اللہ کے رسول کے جانشین امت کے پہلے امام صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی تجہیر و تکفین و تدفین کا انتظام فرما رہے تھے اہل ایمان حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوتے پوچھتے کہ اللہ کے رسول کہاں زفن کیے جائیں گے اور صدیق اکبر بتاتے کہ پیغمبر جس جگہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے اسی جگہ آمانتاً قیامت تک سپرد زمین کیا جاتا ہے یہ شرف یہ منزلت حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے حضور عقام نے وسیعت فرمائی تھی کہ آپ کو کون نہلائے گا حضور عقام صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی کہ کون کا فند گھنائے گا حضور عقام صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی کہ کون آپ کی قبر کھو دے گا سیدنا سدیق اکبر اس کا انتظام کرتے پھرتے لوگوں کو دلاسہ دیتے ہیں تشفی دیتے ہیں ایک طرف سیدنا عمر فاروخ ہیں آج پورے جلال میں ہیں پرتلے سے تلوار بجی ہے مسجد نبوی کے سہنگی اس طرف سے اس طرف در راتے پھر رہے ہیں اور دبان سے نکل رہا ہے کہ خبردار کوئی میرے سامنے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تذکرہ رکھے عمر اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے رسول سے انہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ یہ سنے کہ سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ایسے ہی بے پناہ صحابہ اکرام کا ایک اور گروہ اس لیے نہ حضرت عثمان قلی حضرت بلال حبشی ہیں خاموش ہیں چپ ہیں کیا کچھ کھو دیا تھا انہی کا دل جانتا ہے دبان سے ایک لفظ نہیں اکلتا فضا میں گھورے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت اقدس میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ان کو یاد آ رہا ہے اور دل پر پہہم ضربات شدید لگاتا جا رہا ایک عالمی استراب میں سیدنا بلال حبشی اپنی جگہ سوٹتے ہیں پہر آپ ہی آپ اس طرف لے چلتے ہیں جہاں منجید نبوی کی وہ دیوار ہے جس پر کھڑے ہو کر بلال حبشی موضدن بارگاہ نبوی آذان دیا کرتے تھے سیدنا بلال وہاں پہنچتے ہیں تو بے اقتیار زبان سے کلمات آذان نکلنے لگتے ہیں حتیٰ کہ بلال حبشی جب پہنچتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ پر تو بے اقتیار نگاہیں حضور سروے کو نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی طرف اٹھتی ہیں کہ جہاں سے حضور رسال اطماء صلی اللہ علیہ وسلم اس شقرے کی ادائیگی کے وقت نکلا کرتے تھے بلال حبشی کے اٹھے گئے ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں نگاہیں پتھرا جاتی ہیں آج وزاعت افتت سو اتھر اپنے خجرے سے برامت نہیں ہوتی بلال سے اس کے آگے کلمات آذان اور نہیں نکلتے اور وہ وہیں گر پڑتے حضور رسالتنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنیا سے پردہ فرمایا تو اب مدینہ النبی میں حضرت بلال کے لیے رہنا مشکل صدیق اکبر کے خدمت پر پہنچتے ہیں درقات کرتے ہیں تو مجھے شام کے علاقے میں بر جانے دیجئے مجھے اسلامی مملکت کی سرحدوں پر بھیج دیجئے کہ میں جہاد میں حصہ لیتا رہوں اب مدینہ کی گلیاں اللہ کے رسول کے بغیر مجھے دسنے لگے خلیفہ سے رسول سیدنا صدیق اکبر کسی نہ کسی طرح حضرت بلال حبشی کو مدینہ ہی میں رکھتے ہیں بلال جو مسلمانوں کی مجلس شورا کے رکھنے تھے بلال بلال سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ان کی مجلس وزرہ